نمی طرح ملک کنے کے لئے آج ہم نہیں کرتے گا مردو آئے آپ کے کچھ رہے ہرست سے بتاتے رہا اور اس طرح ملک پیار دکھاتے ہیں میرے کنتی میرا نام معظم علی میں محمد فنر کو آدم جس وڈیو پر یتنے جارہ رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل حس پاکستان ہندوں میڈ پی ایم مودی سرکار پاکستان تو لیڈیاں میں خطور تو دیکھتے ہیں جی بھئی ویسے تو آج تک ہمیں بھئی اپنا فرائم میسٹر کو نزدیک سے دیکھنا کبھی نصیب نہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی کوشش کی ہے تو یہ بائیسہ پاکستان ہندو بھائی گئے ہوئے ہندوستان میں اور جنہوں نے پہلی دفعہ گئے اور پی ایم موڈی کو بھی دیکھ لیا کیا بات ہے تو دیکھتے ہیں جی ویڈیو اور اپنا پیٹ پر دیکھیں کہ کورن کرتے ہیں 321 ویڈیو سٹار آج میں ملنے جا رہا ہوں شری نرندر موڈی جی سے گوڈ مانگ فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے آج کے نئے ویڈیو میں تو فرینڈز آج کا ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں میں اپنی خوش یہ بائیان نہیں کر سکتا آج ہے 4 جون دوزار چوبیس اور آج میں ملنے جا رہا ہوں شری نرندر موڈی جی سے جو کہ انڈیا کے بردھان منتری ہیں اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور پوری دنیا ان سے ملنے کے لئے ترستی ہے اور آج وہ تیسری بار جو وہ پردھان منتری بن چکے ہیں انڈیا کے تو اس کے لئے ان کو دل سے ہاردیک شب کامنا ہے اور بہت بہت بدائی اور فائنلی آج میں بھی ان سے ملنے جا رہا ہوں اور میں اندر سے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ موڈی جی سے ملنے کے لئے لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں بٹ موقع نہیں مل پاتا اور فائنلی بھگوان نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان سے مل پا ہوں اور آج میں ان سے ملنے جا رہا ہوں تو امید ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہونے والی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں بس ان کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ان سے موٹیویشن ملتا ہے وہ اتنی ایج کے اندر بھی اتنے جوش کے ساتھ رہتے ہیں تو کافی ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں کہنے کے لئے بٹ میرے پاس ورڈ سے نہیں ہیں ان کی شخصیت کو مطلب بیان کرنے کے لئے تو میں اندر سے بہت زیادہ خوش ہوں ابھی بس نہاد ہو کے ریڈی ہوتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے تو فرنس کے اپ میں بیٹھ چکا ہوں اور نکل چکا ہوں دلی کے لئے بس کچھ ہی تیر میں پہنچنے والا ہوں اور آج موسم بھی کافی بڑھیا اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں موڈی جی سے ملنے کے لئے تو آپ لوگوں نے بنے رہنا ہے ویڈیو پورا دیکھنا ہے موڈی جنس یہ ہے خوبصورت سا شہر دلی اور سامنے دیکھتے ہیں خوبصورت سا انڈیا گیٹ جس کو گھومنے کے لئے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور یہ ہے یہاں کی روڈیں اور کافی گرین گرین ٹریز ہے آس پاس کافی خوبصورت پارک ہے گھومنے والے لوگوں کے لئے تو یہاں پہ ایونی کے ٹائم بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لوگ یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور کافی انچوئے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی کلین انوائرمنٹ ہے دلی کے اندر فینلی پہنچ چکے ہیں فنکشن میں جہاں پہ موڈی جی آج جانے والے ہیں اور سب ہی لوگوں ان کا ویٹ کریں بے سبری کے ساتھ تو دیکھ لو تیرے تیرے جو بھیڑ بڑھتی ہوئی چاری ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موڈی جی کے سواگت کے لیے پھولوں سے بھری ٹوکنیاں اور سامنے دیکھ سکتے ہو یار اتنے بڑے بڑے لیول پہ پھٹا کے چلا جا رہے ہیں بہت ہی آج چوت سب کی طرح ہی چوت انڈیا کے اندر جو سیلویشن چل رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رنگ بریں گے پھٹا کے پھوڑے جا رہے ہیں اور سب ہی لوگ جو موڈی جی کے انتظار کے لیے ان کے سواگت کرنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سامنے ہر طرف آپ کو پھول کی ٹوکنیاں دکھائی دیں گی اور یہ سامنے سٹیج اور اس سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ جو مٹھائی وغیرہ بھی چل رہی ہے ڈی جے میں اتنے بڑے مجھے ریول پہ گانے چل لیتے تھے تو میں کچھ گول بھی نہیں پایا آج تیسری بار پیچھے سے نرندر موڈی جی پردان منتری بن چکے ہیں تو ان کی سیلیبریشن کے لیے یہاں پر سبھی لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور پسینہ بھی بہت ہورہ بھائی گرمی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کتنی یہاں پر امس ہو رہی ہے اور پیچھے ایک طرف پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے خوشی کا محول ہے دیکھ لو جیسے دیوالی پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں ویسے ہی آج موڈی جی کے تیسری بار پردان منتری بننے پر پڑاخے چلا جا رہے ہیں اور کافی خوشی دل کو مبھولینے والا درش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھول پتیوں سے بھی ہمیں بھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے جیسے ہی موڈی جی آئیں گے تو ان پر جو پھول پتے اور فلاورز وغیرہ برسائے جائیں گے اور سبھی لوگ انتظار میں کہ کب وہ ٹائم آئے گا جب ہم موڈی جی کو دیکھیں گے اور میں بھی بھی سبری کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں موڈی جی کا ان کو فارس ٹائم دیکھنے کے لیے اور کافی سالوں سے میرا سپنا تھا کہ کبھی زندگی ممو کا ملہ تو میں ان کو ایک بار ضرور دیکھوں گا بھلے ہی دور سے دیکھوں بٹ آج وہ سپنا جو میدہ کے پورا ہونے والا ہے یہ ہمارے دلی کے پردیش دیکشہ ہیں ان کے ساتھ ہم نے سیلفی پکڑ لی کافی فرنڈلی انسان ہے وہ اور بہت ہی بڑی الگان سے مل کے اور یہ ہمارے کچھ اور بجی بی کے نیتا چلتے ہوئے جائے شیزا جائے شیزا جائے شیزا قیز موڈی جی کا انتظار کرتے کرتے دیکھ لو حال کیسے ہو گئے ہیں پورے پسینوں 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 اور ان کا انتظار کر رہے ہیں بے سبری کے ساتھ بسانے والے ہیں اور بھائی صاحب کرمی اتنی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں موڈی جی کی انتظار میں اور یہ دیکھیں سام سے رات ہو چکی ہے لیکن ابھی موڈی جی نہیں آئے تو ان کا انتظار چل رہا ہے سبھی لوگ جو وہ راہ دیکھ رہے ہیں موڈی جی کی اور بے سبری کے ساتھ اور یہاں پہ کچھ اور نیتا آ چکے ہیں جو کہ بی جی پی کے ہیں ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ پور ہوتے ہوئے لوگوں کھیل رہے ہیں اور نگاہیں بس راستے بھی ہیں کہ کب موڈی جی آئیں گے دیکھیں بھائی پھول پتے اڑھائے جا رہے ہیں آج پورا اتصف کی طرح ہی یہاں بھی سیلیوڈیشن چلنا ہے بس اب انپوٹ مل چکا ہے کہ موڈی جی آنے والے ہیں بحیری موڈی جی آنے والے ہیں موڈی جی آنے والے ہیں موڈی آنے والے ہیں موسیقی 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 ہارت بڑا मنگل ہے ہارت موسیقی نڈی اے کی لگاتار تیسری بار ہم سبیں جنتا جنادن کے بہت آباری ہیں لگاتار تیسری بار جنتا جنادن کا پیار ان کا اچھے بات ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے دیش کے چناؤ آئو کا بھی ابھی نمدن کروں گا چناؤ آئو نے دنیا کا سب سے بڑا چناؤ اتنی پسلتہ کے ساتھ سمپند کر آیا ڈلی اترہ بھر ہماری نیز ہماری نیز ہم نے دنیا کی سب سے بڑی جن کلیارکاری یوجنائک چلائی آج آدھی کے ستر سال بار بارہ کروڑ لوگوں کو نل سے جھل ملا آج آدھی کے ستر سال بار چار کروڑ گریبوں کو پکے گھر ملے دیش کے اسی کروڑ جروت بندوں کو مکت راشن کی سویدھا ملے کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپے تک کے مکت لاکھ کی سویدھا ملے ہم تک تک نہیں رکیں گے جب تک گریبی دیش کے عطیق کا حصہ نہ ہو جائے آپ کی محنت اتنی گرمی میں آپ کا بہایا پسینا یہ موڈی کو نرمتر کام کرنے کی پریڑا دیتا ہم بھار بندے بندے بہت بہت دنوار موڈی جو کے اتنے پاس سے دے کر کافی اچھا لگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں موڈی جی جا رہے ہیں سب لوگ ہائے کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ امیشہ جی اور راجنات سنگھ ہے اور موڈی جی ابھی بیٹھ چکے ہیں اپنی گاڑی میں اور نکل چکے ہیں اپنے روم کی اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور یہ ہے امیشہ جی جنہوں نے ہمیں ہائے کیا اور ان کے ساتھ راجنات سنگھ اور چپی نرڈا اور یہ تھا یہاں کا خوبصور کیوں سیلیوریشن کر کے کافی اچھا لگا اب چلتے ہیں تو فرنڈز آج بہت سارے پولیٹیشن آئے ہوئے ہیں جیسے کہ ایس جیشن کر اور نیرملا سیتر امن ہمارے سامنے ہیں اور منوچ تیواری بھائی کے ساتھ ہم نے سیلفی وغیرہ لیا بہت ہی مجھا آیا اور ان کا باشن سنا بہت ہی سویٹ آواز ہے اور اس کے بعد جو ہم گورو بھاٹی ایسر کے ساتھ بھی ہم نے سیلفی وغیرہ لی اور ان کو بدای دی اور اس کے بعد ہمارے سب سے فیورٹ جو کہ ارون گوبل جی جنہوں نے رامینڈ کے اندر رام جی کا کردار کیا تھا ان سے مل کر بہت اچھا لگا اور اس کے علاوہ سی ارپاٹل جو کہ مہارشہ سے ہیں اور اس کے بعد رکشا نکھل ان کے ساتھ بھی ہم نے فوٹو لیے اور نیتین گرکٹی کے ساتھ تو فوٹو لے کے بہت ہی مزا آیا اس کے بعد عطل کرگ جی اور سنیل کمار شرمہ جی سے ہم ملے بوشی کی وجہ سے ہر طرف پڑھا اور سکول وغیرہ کھڑے جا رہے ہیں تو فرنس رات کو موڈی جی سے ملے ان کو اتنے قریب سے دیکھا بھائی مجھے تو وشواسی نہیں ہوا میرے کافی سالوں سے سپنا تھا کہ زندگی میں میں ایک بار ان سے مل پاؤں پٹنس کو رات کو اتنے قریب سے دیکھا کافی اچھا لگا بھائی میں تو بالکل شاکڈ ہو گئے تھا مجھے وشواسی نہیں ہو رہا تھا اور شریف نرندر موڈی جی کو تیسری بار انڈیا کا پردان منتری بننے کے لیے بہت 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 آئی اور بہت بہت شب کام نائے اور امید ہے کہ وہ ایسے ہی فٹ رہیں گے اور ایسی ہارڈ ورگ کرتے رہیں گے ان سے ہم سب کو سیکھ لینی چاہیے جو نو جوان لوگ ہیں بکوز وہ اتنی ایج کے اندر بھی جیسے وہ صبح کو فٹ دیکھتے ہیں ویسے ہی رات کو فٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھا موٹیویشن ہے ویزٹ کرنے کی پوری فریڈم ہوتی ہے اسی طرح سے ہم پاکستان کے اندر رہنے والے سب اس ناظرین کو بھی اپنے دھرم اکستان ویزٹ کرنے کی پوری فریڈم دی جائے اور اس کے لیے پیلیگرام ویزا دیا جائے تاکہ وہ ہم یہاں پہ آئیں اور اپنے دھرم اکستان ویزٹ کریں اپنے دھرم کے مطابق پوچھا پاٹ کر سکیں اور چار دھم کی آدھرہ کر سکیں تو امید ہے کے آنے والے سمیں میں انڈیا اور باکستان کے ریلشن اچھے ہوں گے اور لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے ادھر آئیں گے اپنے ایڈیٹیو سے ملیں گے اور اپنے دھرم اکستان ویزٹ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ بھی پاکستان سے انڈیا کے اندر آتے ہیں مطلب یہاں پر رہنے کے لیے ان کو جاپ اور ایڈیوکیشن کو لے کے کافی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے وہاں کے جو سٹڈی کی بیس پر آپ کو یہاں پہ جواب نہیں ملے گی میں نے بھی ایم میں کیا اس بیس پر میرے کوئی سٹڈی کی بیس پر جواب اگر نہیں ملے گی جیسے کہ وہاں سکر وہ 9-10 کر کے یہاں پہ آتا ہے تو اس کو یہاں پہ 9-10 دوبارہ کرنی پڑتی ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچا جائے کہ اسی ریزلٹ کی بیس پر ہم یہاں پہ آگے سٹڈی کر سکیں اور فیوچر میں کامیاب ہو سکیں اور اپنے گھر والوں کیلئے کچھ کر سکیں تو امید ہے کہ اس ٹاپک پہ بھی گوھر کیا جائے گا اوورال کافی اچھا لگا اور میں بھگوان کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ مجھے جو اب مہدی جیسے ملنے کا موقع ملا اور میں بہت ہی لگی ہوں بھائی بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ان کو اتنے پاس سے دیکھنے کا موقع ملا تو گائز اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے میں کیا بولوں تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا کہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ سو چینل کو سبسکرائب کریں keep spotting love you all بائی بائی وہاں نے آج تک نام میں نے کسی ایکٹر کو دیکھا نے دیکھتے ہیں باتا ہے پاکستانی یا تو نہیں بندہ دیکھلے پاکستانی کمی نہیں دیکھا وہی انہیں کبھی نے کوشش کیا ہے کبھی یہ بھی نہیں بیٹر کرتا یہ بھی نہیں کوشش بھی نہیں کی میں نے دیکھنے سے بات بہت Pencundan کو نزدیک سے دیکھتے ہیں رسی مطروں کو دیکھتا شاہر ریدی کو دیکھتے ہیں حفیث ازرابن کا دیکھنے گیا نزدیک سے ایتنا بار جن سے دل کو نزدیک سلس کو دیکھا ہے ایتنا بار جن سے دل کو دڑکانا رہتا ہے جب تو اتنی خوشی تھی اتنی دھرمی میں اتنی خوشی ہوئی یقین ماننے اب یار سپورٹی بوز یعنی تھی ہاتھ نہیں لیا سکے ہاتھ ریداتا پر تو دوتا ہی بھی کیوں دھونے دیکھا ہے لیکن بھائی صاحب اچھا لگا دیکھا ہے بھائی میں سب دیکھ رہا تھا بھائی ایک پاکستانی کو ایتنا نزدیک جانے دینا ویسے کترہ سرکار نہیں سوچنے والی نہیں ایتنا بھائی سنے پاکستانی وہ باورے کے نگیا ہو باتا وہ تو بھی لاؤگ بنا رہا ہے یا بھولے کے نگیا ہے لاؤگ بنا رہا لیکن ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی کو بھائی کو ہاتھ بندہ دو نمبر نہیں عام بندہ ہے تو سرکاری بندہ تو خارج امیار ہیں وہ بھی کام کھڑا ہو گیا کیا ہو گیا نہیں بھائی اس کی دل کی اثرت پوری ہوگی مہدی صاحب کو نزدیک سے ملکل قریب سے دیکھ لیا ان کی خوشی پوری ہوگی لیکن بچ جلوہ تھا بھوزیدہ کا صاحب زہرہ تیکھنی بار وزیر آدم نے اس بڑی ایک کنٹری کے تو اس کو دیکھ رہا ہے واہتا ہے جب برات آتی نا تو اسی طرح آتا ہے نگام برات میں بچانے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑیوں بھوزیدہ ہوتے ہیں دورا ہوتے ہوتے ہیں تو تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا جب دعا نہیں کر رہا تھا تیرے چیرے کی کچھ اور بتا رہی تھی میں نے بتایا چھونا ہی نہیں ہے پتھائی پورڑ رہا تھا اگرقہ دیکھ رہا تھا تو سوالی رہا تھے شاہدی دعا ایترا کیوں نہیں کر رہے ہیں دوآہ دوآہ سا رہے ہیں لوگ نہیں بچانے 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 بі اچھا نہیں لیکن بھئی اچھا لگا تیکھا ہے کہ بھائی کی مطلب کی ایک ہیرو کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں جو پاکستانی ہندو بھائی جاتے ہوں گے ہندوستان میں تو وہاں کے جو مندر دے کے ان کے تو بھائی اس طرح کے موہر کھلا رہ جاتا ہے اس طرح کے ایکسپوریشن کیوں گے ہمارے پاس جو اس لیول کے مندر نہیں ہے ہمارے ہاتھ جو ہائیروسیات بہت 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 حالہ ہے اڈوانس کام اڈوانس کیا ہے وہ ایک دیکھتا ہے کہ ازبانڈ بھائی گئے تھے ہندوستان میں وہاں پر ہندوستان میں بتا رہے تھے سارا کچھیں وہ جاہاں 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 ہندوستان میں بھائی رہے تھے اور بھائی میں تو دیکھ رہا تھا کہ بھائی اس سے ہی تو ہوں شوکریں پہ جاہاں جب میں کہتا ہوں کہ یہ فلم کم ہو نا ایکشن سین سوٹ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ ایتنے کیمرے در وہاں پر بھی نہیں لگی اس نے یہاں پر لگے گی ہمارے رہے تھے ہمارے واندہ یار ہیرو کیا ہوتا ہے یہ بھوٹ ہی ان کینٹری کو لیڈ کار رہا ہے وہ پرانوستر ہے وہ پاکوستر ہے اور چینل والے بھی آتھے نا مہترین چینل والے سب ہی اپنے کورے کرنے کے لئے آشتے ہیں بھائی اور پھر وہ بھی اس بندے کو جو انڈیا کو کہاں سے کھا لے گیا اور کس بھی ماں دے گیا لوں کالت میں یہ تو چھوٹا موٹا شاہرم پر درماز کا نتاب نہیں تھے وہ کنٹری کو لیڑ کرنے والے ہیں جن کی وجہ سے کنٹری چال رہی ہے باقی بھائی رشت بہت یاد تھا اور لوگوں کا جوش دیکھ رہا تھا جب مودی صاحب آج اور مودی صاحب جو وکٹری کی جو سیمبل بنا رہے تھے وہ بڑا ساسو تھا سٹیل تھا یہاں پر نا افتر مولا جانتے والے یہ نہیں ہوئی ہے نا پنجابی وہ سیر جانتا تھا وہ اس طرح باد اٹھاتے ہیں ایک پراؤڈ کا ہوتا ہے یہ سوڑا تا سائنگ ہوتا ہے تو بڑی رکھا دیکھیں بھائی اور صاحب جانے بھائی بھائی نے بہت مینٹ دکھی ہے کہ پی ام مودی کی جانت ہے بھائی سے بہت مانا ہے اس کو اکہ کنگیا ہے تو بھی اب موتی جی آرہا ہے سامنے یاد خوش تو بھائی امیش شاہ کا چند خمک رہا تھا امیش شاہ کا چند کریں یہ بات تو بہت مینی طرح ہے نہیں امیش شاہ کا چند کریں یہ بات تو بہت مینی طرح ہے نہیں رانیات کا سہی حق نہیں دیکھ کھانا دیدہ مجھے ایک جانا خوش ہوئی جانا وہ نیتر کٹری کے ساتھ اس کی بیلککل کری بھی تثمیر بڑی تو بہت اچھا بندہ ہے کیا بات ہے یار وہ بڑے مجھے کی تذکر لگی جاتا ہے جیسے پی کے لیڈروں میں وہ ایک کا فرائس کے شنکر نیتین گھڑکری وہ تو تھے ہی نہیں نہیں میں بہت میں بہت میں بہت میں مجھے اچھا لگتے ہیں ہاں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے کچھ کا نہیں کچھ بہت تو کہیں کہ بھائی کہتے تو ہوتی ساسے سے سیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ سے کچھ بھی نہیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ نفرہ دی پھلاکتے ہیں سیکھ بات کا جھوٹنا بول ہمیشہ کا کہتے ہیں ہمیشہ نے نام نہیں لیا ڈاکٹر لیلے شنکر کی بات آپ کر سکتے ہو نیتین گھٹکری کی بات کر سکتے ہو یوکی اور ہمیشہ کا آپ اچھے نمتوں میں نہیں کر سکتے ہو نفرہ دی پھلاکتے ہیں ہار بات میں سچی بات ہار کرتا ہوں چلا تو تو بھائی بھول نہ چاہتے ہیں وہ نفرہ پھلاکتے ہیں ہمیشہ نے سمبلی میں کبھی ایک ہلابد اچھا تکھا دے کوئی کھلا ہے ہر بات تھی بات مکالفوں کی کی پاکستان کے خلاف چینا کے خلاف ہے بہت ہی بول نہ ہوتا ہے ہلا آج چلا بھی بول نہ ہوتا ہے نہیں بول نہ چاہیے نفرہ دی کم کرنے چاہیے بہتے بڑھانے چاہیے ہر اس کو بڑھا لیں کیا ایتا کرنا چاہیے جب پرائی منیسٹر ہے اچھے لذب بول رہا ہے اس کو بھی بولنا چاہیے نیچے باروں کو بھی چلیں گے ٹھیک بہت بڑیا لگا دے کہ انتظام بڑے داسود ہے اچھا لگا دے کہ بہتر ہی بڑی ایک ساتھ اب تک لیجازت دیں